اس طرح پاکستان نے نہ صرف انڈیا کو سپیس پروگرام میں بیٹ کیا بلکہ انسان کو چاند پر بھیجنے میں مدد کی ساٹھ سال پہلے پاکستان نے کچھ ایسا اچیف کیا جسے اس نے نہ صرف انڈیا بلکہ موسٹ آف دی مسلم کنٹریز اور ڈویلپنگ کنٹریز میں سب سے آگے لاکھڑا کیا جون 1962 میں پاکستان خلا میں راکٹ بھیجنے والی ایشیا کی تیسری اور دنیا کی دسویں بڑی کنٹری بنا اور یہ کہانی کافی ناقابلی یقین ہے 1961 میں امریکہ کی سپیس اجنسی ناسا نے اس وقت کے پریزیڈنٹ جون ایف کینڈی کے آرڈر پر اپالو پروگرام شروع کیا ناسا کے لیے یہ مشن بہت چیلنجنگ ہونے والا تھا کیونکہ اس مشن میں ناسا نے انسان کو چاند پر لینڈ کرنا تھا لیکن اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ناسا کو بہت سی انفرمیشن اکٹھا کرنا تھی ناسا نے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ریسرچ شروع کی لیکن چند مہینے کی ریسرچ کے بعد ناسا نے ریالائز کیا کہ انہیں انسان کو چاند پر بھیجنے سے پہلے انڈیا نوشن پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے دراصل ناسا کی ٹیم انڈیا نوشن کے تیس ہزار فٹ کی بلندی پر موجود اٹموسفیر کو سمجھنا چاہ رہی تھی جولائی 1961 کی بات ہے پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان امریکہ کے اوفیشل وزٹ پر دے جہاں انہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ جان ایف کینڈی نے بتایا کہ امریکہ ازدہائی کے آخر تک چاند پر انسان کو بھیجنے کا پلان رکھتا ہے لیکن اس کے لیے انہیں پاکستان سمیت دیگر اور کنٹریز کی مدد درکار ہوگی پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان نے فوری طور پر ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ اس وقت اٹومک انرجی کمیشن پاکستان کے سربراہ تھے فوری طور پر امریکہ بلایا ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان اٹومک انرجی کے ایک سینئر انجینئر ستائیس سالہ تارک مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے کر امریکہ پہنچے امریکہ پہنچنے پر ان دونوں کی ناسا کے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر ناسا نے انہیں انسان کو چاند پر اتارنے کے ایمبیشن کے بارے میں بتایا اس میٹنگ میں تیہ ہوا کہ پاکستان انڈیا نوشن کے پاس سے ایک راکٹ لانچ کرے گا اور اس سے حاصل ہونے والا ڈیٹا امریکہ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تارک مصطفیٰ نے واپس آ کر اپنے سمیت پانچ افراد پر مشتمل ٹیم بنائی اس ٹیم نے اس میشن کو شروع کرنے سے پہلے ناسا سے ٹریننگ حاصل کی ٹریننگ سے واپسی پر ان کے پاس اس میشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف نو منت کا ٹائم تھا سپتمبر 1961 میں اس میشن کی نگرانی کے لیے پاکستان میں سپارکو نام کی ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کے مشورے سے اس پروگرام کا نام رہبر ون رکھا گیا سپارکو آج پاکستان کی نیشنل سپیس ایجنسی ہے سائنٹسٹ کی یہ چھوٹی سی ٹیم اب اپنے کام میں لگ گئی ٹیم نے بلوچستان کی شدید گرمی میں کام شروع کیا گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ ٹیم اکثر دوپیر کے وقت کام نہیں کر پاتی تھی لہٰذا ٹیم صبح سے دوپیر تک کام کرتی اور پھر شام چار بجے سے رات دس بجے تک کام کیا جاتا بل آخر اس ٹیم کی بے تہاشا محنت کے بعد ساتھ جون 1962 کو بلوچستان کے سائلی علاقے سے پاکستان نے اپنا پہلا خلائی راکٹ ریبر ون سپیس میں کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا اور اس سے ڈیٹا حاصل کر کے امریکہ کو دے دیا گیا اس کامیابی پر دنیا حیران تھی کہ کیسے اتنے شارٹ ٹائم میں پاکستان نے اتنے بڑے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا دوستو آگے چل کر اسی ریبر پروگرام نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو ڈویلپ کرنے میں اہم کردار ادا کیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا سپیس پروگرام اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکا جس طرح سے اسے آگے بڑھنا چاہیے تھا دوستو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ